اس نے ایک مانگنے والے کو جھٹ سے کچھ نکال کر دے دیا میں نے کہا کہ بھائی دیکھ بھال کر دینا چاہیے یہ فراد لوگ ہوتے ہیں اور عام انسان کے جذبہ نیکی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں فرمانے لگے آپ نے وجہ فرمایا میں پہلے ایسا ہی کرتا تھا پھر ایک واقعے نے میری دنیا بدل کر رکھ دی میں دھرمپورا لاہور میں اپنے گھر سے سائیکل پر نکلا تھا کہ ٹھیکدار سے اپنے بقایا جات وصول کر لوں میں سٹیل میل فکسر تھا اور ایک کوٹھی کے لینٹر کے پیسے باقی تھے مگر ٹھیکدار آج کل پر ٹرکھا رہا تھا میں سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک شخص اپنا بچہ فٹ پات کے کنارے لٹائے ہسپتال پہنچانے کے لیے ٹیکسی کا کرایا مانتا پہنچا تھا وہ کبھی کسی پیدل کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑ دیتا میرا بچہ بجالے مجھے ٹیکسی کا کرایا دے دیتا تو کبھی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے کر روکتا کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو ہسپتال پہنچا رہے کوئی رکتا تو کوئی نہ رکتا جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا اور آپ والی سوچ سوچ کر اسے ڈانٹا کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا میں جو سائیکل سائٹ پر رکے ایک پاؤں زمین پر ٹیکے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا اچانک اس کی نظر مجھ پر بھی پڑی اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا بھائی جان خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا دی اس کو سخت بخار ہے آپ نیچے اتر کر اس کو دیکھ تو لیں آپ کو یقین آ جائے گا آپ دیں گے تو شاید کسی اور کو بھی اعتبار آ جائے مگر میں بھی آپ کی طرح سوچ رہا تھا پھر جس جارہانہ انداز میں اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا لگتا تھا کہ ادھر میں سائیکل سے اترا اور ادھر وہ سائیکل پکڑ کر بھاگ جائے گا میں نے بھی اسے کام کر کے کھانے کی تلقین کی اور پچھلے جمعے میں سنی ہوئی حدیث اس کو بھی سنا دی کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اپنا ہینڈل چھڑا کر بڑھ بڑھاتا ہوا آگے چل پڑا حرام خور ہمیں بے بکوف سمجھتے دو تین گھنٹے کے بعد جب میں بکایا جاتھ بسول کر کے واپس آیا تو وہ ابھی اسی جگہ کھڑا مانگ رہا تھا بچے کو اب وہ چھڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی اٹھا رکھا تھا وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا میں نے سائیکل کو رو کر پاؤں سے نیچے ٹیکا اور میت کے چہرے کی طرف دیکھا بھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے جیب میں جو کچھ تھا بکایا جاتھ سمیت سب بغیر گنے نکال کر باہر پھینکا اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہو سائیکل اس تیزی سے چلا کر بھاگا گویا سارے لاہور کی بلائیں میرے پیچھے لگنے میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا تھوڑی دیر بعد مجھے بخار نے آ گھیرا بخار بھی کچھ ایسا تھا گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ اسی بخار سے ہونا تھا گھر والے مجھے ہسپتال کے لیے لے کر نکلتے اور میں چار پائی سے چھلانگ لگا دیتا مجھے ہسپتال نہیں جانا تھا میں اسی بچے کی طرح ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرنا چاہتا تھا دو تین دن کے بعد بخار کو تو آرام آ گیا مگر میں ذہنی مریض بن گیا مجھے لگتا گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو تیسری کلاس میں پڑھتا تھا وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے میں نے بچے کا سکول جانا بند کر دیا بیوی کے بار بار اسرار کے باوجود میں بچے کو سکول تو کیا دروازہ کھولنے بھی نہیں جانے دیتا تھا چالیس دن گزر گئے تھے اور بچے کا نام سکول سے کٹ گیا تھا وائف نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبائی کی کمپنی میں کیشئر تھا اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کو کہا مگر ایک تو میں شناختی کارڈ بھی پیسوں کے ساتھ نکال کر بچے کی مہیت پر پھینکایا تھا دوسرا میں خود بھی بچے کو اکیلہ چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا وہ چالیس دن قیامت کے چالیس دن تھے چالیس میں دن دس بجے کے لگ بھگ ہمارے گھر کا دروازہ بجھتا دروازہ میں نے خود ہی کھولی اور سامنے اس بچے کے باپ کو دیکھ کر مجھے چکر آ گیا مجھے لگا جیسے ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے خلا میں چکر کٹ رہے ہیں درمیان میں بچے کا چہرہ بھی آ جاتا میری کیفیت سے بے خبر اس باپ نے مجھے تکوچھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کرتی وہ کچھ کہنے کی بجائے میری تھوڑی کو ہاتھ لگاتا اور اسے چوم لیتا جبکہ میں پتھر کا بھت بنے اس کی گرفت میں تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میری چھیک کچھ اس طرح نکلی جیسے کسی کو پانی پیتے وقت اچھو لگ جاتا اور پانی اس کے مو اور ناک سے بہنے کرتا ہے میں اس بچے کے باپ کو سختی کے ساتھ سینے سے لگائے یوں رو رہا تھا گویا اس کا نہیں بلکہ میرا بچہ مر گیا ہے ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا آہستہ آہستہ چالیس دنوں کا غبار نکلا اس کو میں گھر میں لے کر آیا محلے والے بھی آ گئے تھے جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کی کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شنافتی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کیا پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالا اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑے برکت والے تھے شاید آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تھے ان میں کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈالے ہیں یہ آپ قبول کر لیجیے باقی میں بہت جلد آپ کو واپس کر دوں میں نے پیسے واپس لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پر حاضی کر دیا اس کے بعد میں یہاں بطور اسٹیل فکسر آ گیا میں جی جان سے کام کرتا تھا چند ماہ میں ترقی کر کے فور مین بن گیا تین سال بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی اور اس بچے کے والد کو بھی اپنی کمپنی میں بنا لی آج وہ میری کمپنی میں فور مین ہے اس بچے کے بعد اللہ نے اس سے دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نواز دیا میں اسے آپ سے ملواؤں گا مگر اس سے سائیکل والا قصہ مت بیان کی وہ آج تک نہیں پہچانا کہ میری سائیکل روک کر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا وہ مجھے ولی اللہ سمجھتا جس نے اس بچے کی لاش دیکھ کر سب کچھ نکال کر دے دیا کاری صاحب اس دن کے بعد میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا کاری صاحب اس دن کے بعد میں کسی کا ہاتھ خالی نہیں جوٹاتا تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں بس دل کو تسلیح ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں رہ گئی لوٹنے کی بات تو کاری صاحب ہمیں کون نہیں لوٹتا جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے سبزی اور گوشت والا ہم کو لوٹتا ہے اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لیتا ہے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہوں کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پر لوٹتا رہا ہے موسیقا موسیقا